بہت بہت آبھار آشا جی کا اور بہت بہت آبھار سبھی عطیقیوں کا نویدن ان سب سے کیوئے سبھی اپنا ستان گہنٹ کریں گے اور میں اگلی شخصیت کو گلانا چاہوں گا جنہیں سمبانت کیا جائے گا اور اس کے پہلے آشا جی سے یہ نویدن ضرور کروں گا کیونکہ یہ موقع بہت مشکل ہوتا ہے ایسی شخصیت کا ایسے ماحول میں اپنی بات کو کہپانے کا لیکن اس موقع پر یہ ضرور میں نویدن کروں گا آشا جی سے کہ وہ دو شبد اس موقع پر اپنے جذبات اپنے ادھگار ہم سب کے ساتھ ساجہ کریں ان کے سنگشت سے ہم سب پرچتیں آج ان کے ادھگاروں سے بھی پرچت ہوگے سب سے پہلے میں یہاں پہ سب ہی آئے ہوئے آتی تھیوں کو سب ہی لوگوں کو نمشکار کرتی ہیں میں یہاں پہ سب ہی لوگوں کو تو نہیں جانتی لیکن مجھے یہاں لہر نے بلانے کے لیے مجھے کٹیکٹ کیا تھا میں لہر کو تھیکس کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے اجازے میں آپ سب لوگ کے بیچ میں آئی ہوں آشا جی ہم لوگ نمیتر کریں گے کہ ایک سندیش جو آپ بیٹھوں کے لیے ماں کے لیے یہاں سے اس منچ سے دینا چاہتی ہیں دیکھیں میں یہاں ہی کہنا چاہتی ہوں کہ ماں کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہیں لیکن اب ایک ایسا سمائے آ گیا ہے کہ ہم ماں کو بھی سمجھنا ہے کہ ہماری ممتہ تب ہی ساکچھر ہے جب ہم اپنے بیٹا اور بیٹی دونوں کو شمان بھاؤ سے شنسکار دے شمان بھاؤ سے اس کو سکچت کریں کیونکہ آج جو بھی کچھ سماج میں ہو رہا ہے وہ بس صرف جو بھی چیز ہو رہی ہے تو ہم بیٹی کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ نہیں تو نے کیوں گیا تمہاری گلتی ہے شماج میں ہی گلتی بیٹی کا ہی دیتا ہے تو ہم ماں کا ہی ہم ماں باپ کا ہی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا شنسکار دے شمان شنسکار دے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم ہمیں خود اپنے بچوں میں فرق کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے ہمارا بیٹا ہے اس سے ہمارا بنس آکے بڑھے گا یہ تو دوسرے امانت ہے تو ہمیں کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہئے کیونکہ اگر ہم ایسا سوچیں گے تو ہماری ایک سنتان کم جوڑ پڑ جاتی ہے تو اگر ہمیں اپنے ممتہ کو اپنے مات دھرم کو شاکچر کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں سب ماں باپ کو اپنے بچوں کو بھید بھاو سے پرے اوٹ کے ان کو اچھا شنسکار دینا چاہئے سمان سکچھا دینی چاہئے تب ہی ہم سماج میں ایک آنے والی پیڑھی میں اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو اچھا محل دے پھائیں ہم رادہ جی آپ کو چھیل اگر آچھا کسیل اتنا confidence دکھایا ایسے آ کے اس لیے اس کے لیے آپ کی ہم بہت بہت آباری ہیں all of us بہت بہت اگر آنے سے بھی کوئی کچھ شیئر کرنا جاتا میں بھی آپ کو بہت بہت دھنیواد دیتی ہوں لیکن مجھے بھی آپ لوگوں سے ہمارے بچوں سے ہماری بچیوں سے ہمیں طاقت ملی کیونکہ جیس ٹائم گھٹنا ہوئی تھی ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا جوتی کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن نیپکس بھاو سے نیسوارت من سے سب لوگوں نے ایک آواز اٹھائی کی نہیں نیرپیا کو انصاف ملے ان کو سجا ملے تو آپ لوگوں کے سہیوگ سے آج ہمیں اس مقام پہ ہیں اب اتنی تو تسلی ہو گئی ہے کہ نہیں اب ان کو سجا ملے گی میں زیادہ کچھ تو نہیں کر پاتے ہوں کیونکہ ہماری پوری لائپ جو تیس سال ہم دلی میں رہے ہم بچوں کے ساتھ گھجری لیکن الگ الگ سنسدھائیں الگ الگ کام کرتے ہیں میں سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سکچم ہیں پڑھے لکھے ہیں تو ہمیں سب سے بڑا جو مدہ ہے آج بچیوں کے ساتھ جو اپراد ہو رہا ہے وہ ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس کے لئے سب لوگوں کو مل کے ایک ٹھوش قدم اٹھانا ہوگا اور یہ چیز سماج میں روکے ہمیں کچھ کرنا ہوگا تیمی تیمی